سونو نیگم ہے پلی بیک سنگر ہے سونو جی سوار سامگری نہیں رہی دیش کو پونی اکشتی ہوئی ہے آپ کی پہلی پتریقیہ میں چاہتا ہوں ہمیں امید تھی کہ وہ شاید واپس آ جائیں گے لیکن جو حالات تھے اس کے ساتھ سے تو کافی ہم تیار تھے منٹری کی شاید وہ چلی جائیں گے لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں یہ دیوی شکتیاں ہوتی ہیں یہ جسے افتار ہوتے ہیں افتار تو یہ افتار تھیں افتار جو ہوتے ہیں ان سے ہم یہی امید کرتے کہ وہ ہمیشہ رہیں ان کی کلا تو رہتی ہے ہمیشہ لیکن ہم امید بھی کرتے کہ وہ شاید روح سے بھی ہمیشہ رہیں اور ایسا ہوں نہیں سکتا سمبھب نہیں ایسا تو ایونچولی ایسا ہو گیا جو ایونچولی ہونا تھا میرے لئے خود کے لئے بہت بہت بڑی کشتی ہے انہوں نے جو مجھے پیار دیا ہے جو مجھے مطلب میں کچھ بھی نہیں ہوں ان کے آکے لیکن انہوں نے جو بڑی مہربانی ان کی مجھ پہ بہت احسان ہے ان کا کہ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا اتنی جگہ تھی اپنی زندگی میں مجھ لگ رہا ہے کہ میں دوسری بار اپنی ماں کو کھویا ہے میں نے آج صبح سنجی وہ آپ کو بہت پریم کرتی تھی یہ ہم سب جانتے ہیں آپ نے کئی گانے بھی ریکارڈ کیا لاتا دی کے ساتھ کوئی اسی بات کوئی اسی یاد آپ ساجہ کر پائیں میں یہی سب کو بار بار مطلب یاد میں نے اپنے پیتا جیسے بھی بات کی اور یہی ان کو بتایا کہ چار جنوری کو ان کا آخری میسج مجھے آیا تھا میرے بات سیپ پہ میں یہ کالی راڈ کو دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا چنتہ بلکل چنتہ مت کرنا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ میں ہوں رہوں گی ماں ایسا لکھا انہوں نے یہ میرے لیے بہت بڑا ایک بہت بڑا ایک زندگی میں ہمیشہ مجھے ایک پیار بھی رہے گا اس چیز کا اور ایک دکھ بھی رہے گا کہ آخری میسج بھی ان کا مجھے کیا ہے اتنا چیز اتنا میرے لیے زندگی میں اتنا بڑا سو میں تو اس غم سے ہم اوبار نہیں پائیں گے کبھی بھی لیکن یہ کہیں گے کہ ان کے زندگی اتنا بڑا ایک فیسٹیول رہی ہے ہمارے دیش کے لیے ہر ہور ان کی پوری زندگی ہمارے لیے پر ہوئے ایسا ایمپیکٹ ایسا لوگ میں سے لوگ پیدا نہیں ہوتے سرستی ماہ واسون پنچمی کے دن آئیں اور واسون پنچمی کو جب وہ لے کر گئیں تو ہماری سرستی لے کر چلے گئیں سنو جی لطا جی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں کہتے ہیں بھارت رتن ہے تیس ہزار سے زیادہ گانے گائے ہیں لیکن ایک گائک کے روپ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے گانوں میں مٹھاس ہے یہ ساری باتیں ہم عام جو شروطہ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں لیکن ایک گائک کے روپ میں آپ ان کو کس طرح سے پرباشت کریں گے کہ ایسی کیا چیز ہے جو دنیا کے کسی گائک میں نہیں ہیں جو لطا جی میں تھی دیکھیں یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے اس کے لئے اس سمئے ہم یہ بات نہیں کرنے تو بہتر ہے یہ تو ایک اسسمنٹ ہے اور اس کے بارے میں میں بہت لمبی باتیں کہہ سکتا ہوں میں اتنے کہوں گا کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے نہیں ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ ملینیم میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں ہمارا سبھاگی ہے کہ گاتا جی ہمارے دیش کی واسی ہمارے دیش کی بھارت رتنا ہے ہمارا سبھاگی ہے کہ اتنی بڑی آرٹسٹ اتنی بڑی خانکار اتنی بڑی شخصیت ایسا دماغ ایسی سوچ اتنی کلاس اتنی ڈگنیٹی اتنا سواب ایمان یہ سب ملتا نہیں ہے سروں کو ایک ہی شریف میں اتنے قولٹیز تو بس ہم ان کو نمان کرتے ہیں سنو جی آخری سوال میرا آپ سے ہے آپ نے ان کے ساتھ کئی گانے ریکارڈ کے آپ کا سب سے پسندیدہ گانا کونسا ہے جو آپ نے لیتا جی کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا ایسا نہیں بول سکتا نہیں میں ان کے ساتھ جو بھی گانے گائے ہیں میں آخری سنگر ہوں اس جنریشن کا جس نے ان کے ساتھ میں کام بھی کیا ہے باقی کو تو سبھاگی بھی نہیں ملا میرا سبھاگی ہے خاموش رہاں انگلہ لگی میرا پہلا گانا تھا ان کے ساتھ میں بیر زیادہ کے دو کیوں ہوا آج ہم گا رہی ہے دو پل رکا میں نے کافی کام کر رہا ہے